جو حرام کھا کر گھر سے نکلتا ہے وہ راہوں میں چلتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیدتے وہ دال روٹی کیا تھی حلال کی دال روٹی کھا کر نکلا گلیوں میں چھل رہا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیدتے لیکن جو حرام کے ترنے والے کھا کر نکلا بڑے نذیذ کام حرام کے رشوت کے پیسے سود کے پیسے حرام کے کھانے اپنے پیٹ میں ڈال کے جب نکلتا ہے گھر سے تو اللہ کے فرشتے اس پر لانتیں بھیدتے اس پر پھٹکار پڑتی ہے اس پر لانت پرستی ہے جو اپنے پیٹ میں حرام کھانا ڈال کے نکلتا ہے میرے بھائیوں کیا چاہتے ہو اللہ کی رحمت چاہتے ہو یا نانت اگر رحمت چاہتے ہو تو اپنے پیٹوں میں وہ چیز تھا جو حلال ہے آگے سنیں میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرما تھے مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھوں میں محمد کی چان ہے جس کے ہاتھ میں میری چان ہے اس رب کی میں قسم پھا کے قیدہ ہوں جو بندہ اپنے پیٹ میں ایک لکمہ حرام کا ڈالتا ہے اس کے چاریس دن کا کوئی عمل اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوتا چاریس دن تک اس کی کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکاة کوئی خیرات کوئی صدقہ کوئی فطرہ کوئی اس کی فندگی کوئی اس کا سجدہ کوئی اس کی دعا اللہ کی بادہ میں چاریس دن تک قبول نہیں ہوتی جو ایک لکمہ حرام کا اپنے پیٹ میں لاتا کبھی سوچا ہے کہ کتنا حرام کھا رہے ہو کبھی غور کیا ہے اپنے کھانے پر کیا کھا رہا ہو یہ کہاں سے آیا کس نے ہیا یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے کبھی سوچا یہ کسی قریب کا حق تو نہیں چھینہ ہے اس تیرے نقمے کے پیچھے یہ جو لذیذ لکمہ کھا رہا ہے اس لکمے کے پیچھے کسی یقین کے آنسوں تو نہیں تیرے اس لکمے کے پیچھے کسی بیوہ عورت کی آنسوں تو نہیں چھپے ہوئے کبھی تو غور کیا ہوتا کسی کا حق تو نہیں پھپایا کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا یہ رشوت لینے والے یہ حرام مال کھانے والے کبھی تو غور کیا کر میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم میں جس کے ہاتھ میں محمدِ عربی کی جان ہے اس مندے کی چالیس دن تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں ایک حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالا آگے آقا فرماتے ہیں وَعَيْمَا عَبْدٍ نَبْدَ الْرَحْمُ مِنْ سُحْدٍ سَنْعَرُ اَوْلَابِهِ وہ جسم جو حرام کے ساتھ پلا پڑا وہ جسم جو حرام پہ پلا پڑا جہنہن کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے وہ جسم جس کی محسونما حرام پہ ہوئی اس جسم کا ٹھکانہ جہنم کی آگئے میرے دوستو اس تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنی آخرت جو برباد کرنے ذرا توجہ سے سنے ہمارے حضرت پیر مچھا سی رحمت اللہ ہمارے پیرو مرشب پیر مچھا سی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ بھائی لذت آتی ہے تو انگل نڈی کن سرائکی میں بولتے تھے لذت آتی ہے تو انگل نڈی کن ایت نے وہ چڑھا پوڑ پلا تیڑا ساتھ بھد سوالاللہ بھائی لذت آتی ہے یہ ساتھ بھد کھاتی ہیں بھائی لذت آتی ہے بھائی لذت آتی ہے بڑا مزیدار ہے اندر بھیجو اندر نوانے کو اندر بھیجو تو جیسا داب روٹی ہے جیسا کورما اور حکمفتہ ہے اندر جانے کے بعد دوروں کی حالت کیا ہوتی ہے وہ اب مر سے بہتر جانتے ہیں بس دو عقل کی لذت آتی ہے حرام کھانا لفیز کھانا حرام کا کھا کر دو عقل کی لذت حاصل کرنے کے لیے دو کھڑی کی لذت کے لیے اپنی آتبت اور آخرت کے لیے بربادی حاصل کرنا جہنم کی آتا کی جھنم میں وجود کو بنانا یہ کوئی بھی عقل مندی کوئی دانائی کی بات نہیں اکر پر وہ ہے جو حلال کھاتا ہے بچوں کو بھی حلال کھناتا ہے صلی اللہ عنہ رہی تیار صلی اللہ عنہ رہی تیار موسیقی بہتر توجہ فرمائیں یہ روایت ہے مجموع زبائد میں امام حیثمی روایت کرتے ہیں حضرت مولا عبی سے سلام اللہ حیدر کررار سے سلام اللہ علی کی اونات بھی ذرا متوجہ ہو سلام اللہ جو حضرت حیدر کررار کی اولاد ہے وہ بھی ذرا متوجہ ہو سلام اللہ جو بھنگ پینے کو اپنا شعار سمجھتے ہیں بڑے ذوق کے ساتھ یہ بھنگ پیتے ہیں چسک استعمال کرتے ہیں شراب پیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم علی کے حب دار ہیں میرے دوستوں سنو میرے پرشد مولا عبی کیارے بھائی حضرت مولا عبی فرماتے ہیں حضرت مولا عبی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے قرد قرد بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ میں میرے نبی ہے وہ جو دمی کے چاند ہے ادھر صحابہ سے تاروں کی مانہند ہاں رہے پیتے ہیں شکر اللہ وہ تجھے صورت ہے کنیرہ گلاب چمان یاں بلک سکو مہتاب چمان تجھے صورت ہے کنیرہ تجھے کت سے دیکھے کانو چمان یا بے شکے اللہ کنیرانو چمان یا سر بس ہی جو نشانو چمان وہ تجھے صورت ہے کنیرہ گلاب چمان تجھے صورت ہے سبان اللہ جس نے ایک چھلت میرے آقا کے مکڑے کی دیکھیں وہ اپنا دل مہا ہی دیکھ نظر ملا کر کسی نے یا لو نظر کا جاتو چلا دیا ہے نجان کے اسی دکاری نظریں کہ پل میں اپنا بنانیا ہے نجان کے اسی دکاری آنکھیں کہ پل میں اپنا بنانیا ہے نبے چھتائی میں پر رہا ہوں ہزاری میں چلا رہا ہوں خدا کرے میں دیکھوں اس کو جو دل میری میں سما گیا ہے نجان کے اسی دکاری نظریں کہ پل میں اپنا بنانیا ہے جب صحابہ میرے آقا کے حضور بڑھتے تو قتل بھی نہیں لاتے تھے ان کی آنکھیں حضور کے مکڑے پر رکھی رہتی تھے سبحان اللہ وہ یہ پلک چھپکنے لگتی اپنے آنکھیں پدل کرتے تھے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے ان کی آنکھیں کھلی بھی کھلی رہتی وہ بد دعا کے چہرے کو دکھتے ہی رہتے تھے بسم اللہ علیہ نجان ایک آیت میں آتا ہے ایک صحابی حضور کی محفل میں جب آتے تو یوں ٹک ٹکی بانگ کر دیکھتے کہ کبھی پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے یہ تو ایک صدری بات ہے نا آگے آنکھ پلک کے جھپکاتا ہے لے گروہ اس کے عشق کا یہ آرم تھا کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے کسی نے پوچھا کہ بھئی یار کیا باجرہ ہے کہ تُو پلک نہیں جھپکاتا تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی زندگی کا پھروسہ نہیں مجھے اپنی زندگی پر کوئی اتبار نہیں سوچتا ہوں کہیں پلک جھپتا ہوں موت ہی نہ جائے یہ کھڑی بیتی دار سے مروں نہ ہو جاؤں دل کہتا ہے کہ یار کے مکڑ کو دیتا ہی دل پھرتا نہیں جیتا ہوں مان اللہ مان اللہ نجانے کے اسی دکھائی نظریں کہ پل میں اپنا 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 دیا اے ایک صحابی کے حضور کے بڑے عاشق تھے وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے کسٹکار تھے وہ اپنے باہ میں کام کر رہے تھے تو اس دن میرے آدھا دنیا سے پردہ فرما گئے اب وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے کوئی صحابی مہاں سے پھاکتا ہوا دھرا اس کا نام لے کر اپنا کہ فراہوں نے بات سنیا نہیں بھلا کیا باتیں بھلا حال میرے محبود دنیا سے مخصص ہو گیا اس نے سر پھٹھایا عرض کی میرے مولا یہ آنکھیں ہوتھی محمد غربی کے دیدار کے لئے اگر تُو نے میرے یار کو اپنے پاس بنایا ہے تو اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ذبرت نہیں میرے آنکھیں بھی اپنے پاس لے حضور کے بعد یہ آنکھیں کسی کو میں دیکھنا نہیں چاہتا وہ درد سے آہ مکنی سر اوپر کر کے یہ اٹھ جا کی اور گردن نیچے کی تو تم آنکھوں سے معذور ہو چکا تھا وہ بولا اب یار کے بعد ان آنکھوں سے میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا جی کہتا ہے تو فیلم میں محمد آسف جی کہتا ہے تو فر میں پھے جو میں میرا کی درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا آن دل میں تجھے رکھ لو ہم آن 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 تو دید لگائی تھی اب روک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب روک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جل وے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جل وے جانانا اللہ حضرت مولانی شیر جلی روایت فرماتے کنا جلوسا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی خدمت میں آیا عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اس دین کے اندر سب سے آسان چیز کون سی ہے اور سب سے مشکل چیز کیا ہے آپ نے جو دین ہمیں سکھایا ہے نا اس دین میں سب سے آسان چیز کیا ہے اور سب سے مشکل بات کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے آدیا کے بہنے والے بھائی اس دین میں سب سے آسان چیز ہے یہ کلمہ پڑھ لینا سب سے آسان بات ہے کلمہ پڑھ لینا دین میں داخل ہو جانا دعویٰ کرنا میں مسلمان ہوں سب سے آسان بات یہ ہے اور سب سے سب سے مشکل بات جو میرے دین میں ہے یا آقا ابل آلیا الامان یا آلیا کے رہنے والے میرے دین میں سب سے مشکل بات ہے امانت 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 با سلامت کو جانا امانت کو با سلامت اس کے مالک تک نوٹانا یہ میرے دین میں سب سے مشکل بات ہے لا تین امانت امانت الہو ولا صلاطا ولا سکاة تن میرے آقا فرماتے جو امانت نہیں سلامتی زند ہو جاتا اس کا نا کوئی دین ہے نا کوئی اس کی نماز ہے نا کوئی اس کی زکاة ہے اس کا اسلام کا دعا کرنا بیکار ہے اس کی نماز اور روزے کی کوئی امیت ایسیت نہیں اے میرے صحابی اے مجھ سے پوچھنے بارے سنو جس بندے کو حرام کے پیسے ملے حرام کے پیسے ملے جرکس حرام کے پیسوں سے ایک کمیز لے لی ایک ارطا لے لیا یا ایک پجامہ لے لیا اس حرام کے پیسوں سے اس نے کوئی کپڑا خرید بیا تو میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس کی کوئی نماز کوئی عبادت اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہو یہ بھی خیانت ہے نا یہ امانت کو برباد کرنا ہے حرام کھانا پرائی چیز بھبانا کسی کی چیز ہٹھیا لینا رشوت لینا سود لینا یا کسی کی چیز غصب کرنا یا جوری کرنا دودھ مار کرنا میرے آقا فرما دے جس نے حرام کے پیسے ہٹھی آئے پھر اس سے ایک کپڑا لیا وہ کپڑا پہنگے کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت اللہ کے در میں قبول نہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے بھائی اے آلیا کے رہنے والے جب تک وہ کپڑا حرام کا اس کے بدل پر ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوتا آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کارٹن کے کلفن کے کپڑے پہنٹے ہیں اور ایسے ہاتھ کو بڑے ناز اور در فر سے ہاتھ ہلا کے جتنے ہیں زمین پر وہ دنیا دار وہ ماردار وہ پیسے والے ذرا فور کریں یہ دنیا یہ پیسہ حرام کا جسے تو یہ بڑے قیمتی لباس پہنتا ہے بڑی قیمتی کاریوں میں بھومتا ہے بڑے بڑے پنگوں میں رہتا ہے اگر یہ تیرے پیسے حرام گئے تو جانے تیری کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں اور اس بطن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدن حرام کمائی پہ پڑ رہا ہے اب دیکھیں جو سرکاری نوکری کرتے ہیں سرکاری نوکری ماسٹر ہیں کلارک ہیں قویس والے ہیں ٹوپی نہیں کرتے ہیں ایک دن جاتے ہیں ایک پورے مہینے کی سکنیچر کر کے آدھ آتے ہیں وہ آگے کلارک سے بھی کوئی سیٹلمنٹ دیا ہوتا ہے پانچوں پہ اس کو دیتے ہیں دس رو میں خود رکھتے ہیں حسابتی کر کے اس طرح یہ پیسے لینا حرام ہے اگر کوئی ڈھوٹی نہیں کرتا تو یہ تک کھا لینا ہے اس کی ایک پائی بھی تجھ پر حرام ہے یہ پیسے اپنے بچوں کو کھڑانا دنیا میں تو تجھے کوئی نہیں پوچھتا اب نبرانگان کہتے ہیں کہ یہ منی لانگنے کو بند کرتے ہیں کانون بناتے ہیں وہ تو بیچارہ بڑا بڑا کھر رہا ہے لیکن کھانے والے کھا رہے ہیں چھپا رہے ہیں میرے دوشتوں یہ کھانے والے ذرا توجہ سے سنیں اگر یہ حکومت نے نہیں پوچھ گچ کی کسی آفیسر میں کسی انڈی کرپشن نہیں کسی نے نہیں دیکھا لیکن واحد القہار تو دیکھ رہا ہے اس کے فرش دے تیرے کاندھوں پہ اللہ کی پولیس بیٹی ہوئی ہے اللہ اللہ گورنمنٹ سندھ کا تھانہ کوئی گڑان میں ہوگا میمن گو اٹھ میں ہوگا کوئی آگے ٹاور پر ہوگا کوئی کس لے گا ہوگا لیکن اللہ کی حکومت دیکھیں ہر انسان کے کاندھوں پر اللہ نے اپنا تھانہ قائم کیا ہوا ہے اللہ کی پولیس بیٹی ہوئی ہے کرامن کا تبین یا لہون ماتف حرون یہ دکھنے والے موسس فرشتے بیٹھے ہوئے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں ملکھ رہے سونے بیٹھائی فرمائیو دھ اٹھن تھیو آوے سے رو تو جے تھوہے میں تھانوں جت تو خمائی پیو جوئے میں جت تو خمائی پیو بھانوں ہنی تاڑا لکڑوں کدیس سران سرانوں جت تو چریم نر ایلانوں دے بیو بھی نہیں بسری مان اللہ مان اللہ بنا نوبل جے کے دن پیئے تھی بھڑ بنا کھڑیاں سوئیے جو دھاگوں میں بنا ہجازت جے پر آو کھڑوں نہ ہے مان اللہ مان اللہ خمائی پیو بھڑا لکڑیں سو لوگا مدینے والے پر آو تو اے مجھا آدھی آیا پڑے سروی بھاہ مجھے مازم مولمی سلامتی من مجھے دین انجھے ٹالوٹوکھے میں مجھے شاہد بھٹرگاہ سمجھنے اچھے تھی مان اللہ اجم موسان احد کندہ ہو اجم بائی دو کندہ ہو انشاءاللہ حلال خائن داسی سب سب اتنا دیکھیں یانی مانی ان لو بے خبری میں مان کے خبر نپئی کاشے کیوئی تا بے خبری دی اللہ وٹ مافیا پر جانی مانی حرام نکھائے بو پراؤ حق و سب نکبو کیساں ظلم نکبو کیساں زیادتی نکبی چاہیو بائی دو پیو دب سلو اللہ حلال خیلہ 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 ان اللہ تبارک و تعالی یکتت دنیا من یو حق بم اللہ یو حق اللہ تعالی دنیا ہر دنے من کے بھی دعا جے کے رب کے بنن تھا یا ہتھا بنن تھا پہ سوٹوں پڑ جے کے رب کے بنن تھا جے کے من ملا کے بنن تھا من کے پیٹوہ جے کے رب کے بننی تھا سوال اللہ پر دین سرف ان کے بھی دعا جے کے رب پھر بناتا ہے بنگولا تک کافرن کے باہن انسائن کے باہن میں یہودن کے باہن میں میگوار اوڈ ہندو وانیا کولی میگوار ان کے بھی دنیا دولت پہ سوکا مان اللہ دیکھے مانو رب کے بنن تھا ان کے باہن میں دنیا دولت پہ سوال اللہ پر دیکھے رب کے نتھا من کے باہن میں دولت پہ سوال اللہ مان اللہ مان اللہ تب کو مانتا ہمیں مبارک جہاں ہماریز ہماریز دین رسطے میں آیا یوں مسجد Picture دین رسطے میں آیا یوں اور جب دین سا خول اگر پاس ہے اب میرے دائمیں چکا لائٹوں کو دین میں سا بیٹھاو میں اتتہ تمہیں دین دلایا دنیا جے دینے دلایا جے دین سا مسلم فیو تقو تلان کی مبارکہ دا رب کے بڑو تا سارا موسیقی 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 شائع فرمایتا مجھے پاڑے وارسہ سلم نہ کرے محصہ حب تلقی نہ کرے شائع فرمایتا وہ من اللہ کے پندع دعا جے کو حلال کمائے خیراتا حلال مجان کرے حلال وہ من جے کو حرام کمائے انہیں حرام مجان حرام جے پیسن ماں صدقہ کرے خیراتا کرے حرام کمائے ماں حجت دے وجہ عمرو کرے قبول نہ آئے یو مانو رب کے نمان دعا حرام کمائے بلکنے بانے کی دا کمہ وے ہی کرے اللہ رشوت وڈے کو نا جائز کم کرے رشوت ملن دیاں ضرور پیڑوں کم کرے جے کو لیکل نہ ہو چی جے کو خیرتا نوی کم ہو چی انہیں تے رشوت ملن دیا رشوت وڈے اے کو سی بری پنجل کرکہ رشوت میں وڈے آنتا سبڑی ہنڈا میں کھنی تککا چی کو پڑی پاہی دو رشوت وڈے بانگولے جے مانتہ دے کرائیں تو ماشااللہ اللہ بانڈے رنجی ٹے جو اتنے بانگولے ہو چی معنو بانڈے را آفی سرہ کام را رشوت ملن پسا حرام داپوری مطلع کریں گا سبان اللہ ماشاء اللہ اللہ ملی صدق کواہ کھائی آنے جاتے ہیں اللہ 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 حرام کمائی حرام کمائی سے کوئی اچھا کام کرتا ہے حرام کمائی پیچھے چھوڑ جاتا ہے یا آگے بھیجتا ہے یا خراب کرتا ہے یا پیچھے چھوڑتا ہے جو اس کے بارشوں کے کام آتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں تو یہ دن صورتیں ایسی ہیں کہ وہ جہنم کے لیے اپنا سرمایہ بھیج رہا ہے جہنم کے لیے جہنم جو سامان آگتے ہیں وہ پھلے دھوپیوں باہی جاتاں گا پھلے دھوپیوں باہی جیدیوں جو سکھ جا نام گئی بھٹوں بلاو رچھوں پجلا تیار سلی اللہ علیہ 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 برائی کے برائی نہ میٹی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے کو مانوں حرام مالو کمائے وہ کنے کے برائی نہاک میں خرج کرے یہ کنے دیلا جہنم جو ازا ہوا پرچے کو مانوں حلال و کمائے بری حلال و کمن میں خرج کرے حلال و کمائے چائز کمن میں خرج کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مارے خرج کرے چکنے کمن میں یوگی آجی رحمت جامیہ وسضائے تک پہستان آباد تھی بھی دعا حرام آباد تھی دعا تک چوئے کچو آباد تھی دعا مہرگانیہ بس دائن بیان زمینوں پر پٹا آباد تھی بھی دائن ان کو سنو تھی بھی دعا پٹا تپرندیاں مانے ازا کو تھی دعا حلال و کمائے حلال میں خرج کرے انہیں جے رسک میں اس ست میں بچن میں مانہ میں اللہ تلا رونا کوئی برکت مدان خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ مجھے خان اللہ خان اللہ خان اللہ Place making باقی پانجورتوں کے ضرور ہی آئے جاتے ہی ہو چرس رکھی چرم رکھی اپن کو رکھی تمہات رکھی سکریٹ رکھی بیڈو رکھی جے کاشے باپ پر آئے ہیں جائز اللہ ہے انہوں نے جو باپ آروبی جائز اللہ ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ حلال کمائی ڈاثن چھوڑڑے میں براہ نہیں بھڑکت ہی جہو خاص جہوڑہ یہ خ snug مائیدوں تا برت دا کن melon تو یہ لکھا کمای پر پوری نتاک ہو ہوں شادہ چکے خلال کمائ کو خلال کمن ہو doorway ہلالکؑ کمن میں خرج بن ، مج Daniel مہم و dla مجھے محنت سب سے سجد مجھے دعا تھا اللہ قدو کریں نکیوں دیں نکیوں دیں تمام تو کچھ اندھو ہوتا جا بچہ ہوتا جا گھرانو بشاہ دیں اللہ کریم سنگے حلال خائن حلال کمر حلال جی خوزی حاصل کرن جی مفیقتہ پہنائیں مجھے پیسن کے حلال حلال کمر میں خرچ کرن جی سنگے جی ساتھ مماری 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 موسیقی